سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا میں ہوں اور باپ جہانگیر انتخابی اصلاحات کا قانون منظور ہونے کے بعد اپوزیشن نے شدید اعتجاج کرتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن ابھی تک اس قانون کو عدالت میں اپوزیشن کی جانب سے چیلنج نہیں کیا جا سکا ہے متحدہ اپوزیشن اس سے متعلق اختیارات اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو دے چکی ہے اب شہباز شریف اسے عدالت میں کب چیلنج کرتے ہیں یہ تو ظاہر آنے والا وقت ہی بتائے گا انتخابی اصلاحات پر حکومت سے ناراض متحدہ اپوزیشن نے حکومت کی جانب سے بلائے گئے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کی ان کیمرہ بریفنگ کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا ہے اپوزیشن کی جانب سے جاری علامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ 6 دسمبر 2021 کو حکومت کی جانب سے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی میں ان کیمرہ بریفنگ دینے سے متعلق آگاہ کیا گیا تھا اور متحدہ اپوزیشن میں شامل تمام جماعتیں آئین، قانون، قومی سلامتی، عوامی اہمیت کے حامل تمام امور پر ہمیشہ ہی نہایت ذمہ دارانہ اور سنجیدہ قومی طرز عمل کا مظاہرہ کر چکی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قائد ایوان کی عدم موجودگی اور اہم قومی اور عوامی معاملات سے قطع لا تعلقی کے باوجود اپوزیشن جماعتوں نے قومی سلامتی اور اہم قومی معاملات پر بلائی جانے والی بریفنگز اور اجلاسوں میں نہ صرف بھرپور شرکت کی ہے بلکہ متحدہ اپوزیشن کے قائدین اور پارلیماری لیڈرز نے اپنی اپنی تجاویز بھی دی ہیں لیکن پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں اہم بلز کو بلڈوز کرنے کے حکومتی روئیے اور اہم آئینی، قانونی، قومی اور سلامتی سے متعلق امور پر مسلسل آمرانہ طرز عمل کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس ان کیمرہ بریفنگ کا بائیکاٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے درمیان کئی معاملات پر ڈیڈ لاک ہے تیتیس بلز پاس کروائے گئے تھے جس میں سے اکثر کو چیلنج کرنے کی جانب بات کی گئی تھی اپوزیشن کی جانب سے ابھی تک وہ بھی چیلنج نہیں ہوئے اس میں کیا تاخیر ہے کیوں اپوزیشن ڈیر کر رہی ہے اسی پر گفتو کرتے ہیں نیر سوی بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رانو مامائے ساتھ موجود ہیں تو بغیر صاحب یہ ان کیمرا بریفنگ کا بائیکاٹ اپوزیشن نے کیوں کیا ہے اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں شکریہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جماعتیں قومی اسلامتی کے عمور کو اہمیت دیتی ہیں اور ہمیشہ جاتی نہیں ہیں اگر کوئی اہمیت نہیں دیتا تو وہ سو کارڈ چیف ایگزیکٹیو جو اس ملک کا وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا جو سارے پرکس ان پریولیجز انجوائک کرتا ہے جو اختیارات استعمال کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن یہ اختیار استعمال بھی کرتا ہے لیکن قومی اسلامتی کے ایشیوز پہ اگر ان کمیٹیز کی میٹنگ میں وہ نہیں جاتا تو میننگ دیر بیک ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹیو نہیں ہے وہ پھر اسی لئے وہ کٹ پتلی ہے اس کے سٹرنگز کسی اور کے پاس ہیں اس کے پاس کوئی آثورٹی نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیسک ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے قومی ایشیوز پہ اگر حکومت وقت ان ایشیوز پہ اپنا موقف سامنے لے کے نہیں آتی ان کی تیم کا لیڈر سامنے نہیں آتا تو پھر اس کے علاوہ ہم بیٹھ کے کس سے بات کریں اور کیا بات کریں اور کیا ڈیسائیڈ کریں جس کی ایمپلیمنٹیشن کی کون جکنزانی کرائے گا اس لئے جو پاس کنڈکٹ ہے اس گورنمنٹ کا اور اس گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹیو کا ایسی صورتال میں میں سمجھتا ہوں اپوزیشن نے درست فیصلہ کیا کہ کسی ایسی میٹنگ میں نہ جائے جائے جہاں پہ جو سو کارڈ چیف ایگزیکٹیو اپنی جمہداری کا احساس نہ کرے اپنی جمہداری محسوس نہ کرے اور بخار صاحب یہ پاسٹ کو دیکھتے ہو آپ نے ظاہرحال کا فیصلہ کیا ہے تو یہ مستقبل کا بھی یہی فیصلہ سمجھا جائے کہ جس میٹنگ میں بھی اس طرح کی اہم میٹنگز میں اگر پرائیم نیسٹر امراند خان صاحب نہیں ہوں گے تو وہاں اپوزیشن بائیکارٹ کرے گی پھر وہاں اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہوں گے دیگر اپوزیشن جمعاتے بھی نہیں ہوں گی یہ متفقہ فیصلہ اپوزیشن کا کبھی آپ نے پوچھا چیف ایگزیکٹیو سے کہ کیوں نہیں اتنی بارٹن میٹنگ میں وہ جاتے صاحب ان کے پاس کام وقت ہے کبھی اس پرائیم نیسٹر سے پوچھا کہ آپ کو قومی اہمیت کی میٹنگ میں آپ کیوں نہیں جاتے اس کا کوئی جواب نہیں جاتا ہم تو جانا چاہتے ہیں ہمارا اپوزیشن کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ قومی ایشیوز پہ جا کے جہاں میں میٹنگز ہوتی نہیں پارٹسپیٹ کرتی نہیں اپنا پوائنٹ اپ ویو لیکن لیکن اگر کوئی شخص اس ملک میں جو پارلیمان کا میمبر بنتا اور لیڈر فاؤز بنتا ہے وہ ان میٹنگ میں شریک نہ ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہوگی آپ کا نکتہ نظر کیا ہوگا آپ کا نکتہ نگاہ کیا ہوگا اس شخص کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دانانہ رویہ رہا اس گورمنٹ کا اور اس گورمنٹ کی لیڈر کا اس کے ٹیم کے کپتان کا یہ غیر ذمہ دانانہ رویہ ہے جس کو ہم ہم سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو قطن برداشت نہیں کرنا چاہیے صحیح چلیں اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے اپوزیشن نے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا بہترین اب یہ گیارہ نومبر کو یہ جو تینتیز بلز اپروو ہوئے تھے انتخابی صلاحات سے متعلق بل خاص طور پر ای وی ایم سے متعلق جو چیز اپروو ہوئی اس پر بہت شدید اعتجاج اس دن بھی اپوزیشن کی طرف سے آیا تھا اس کو عدالت میں چیلنج کرنا تھا اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اس معاملے میں حکومت اور ایلیکشن کمیشن تو آپ دیکھیں اس پر پیشرف کر رہے ہیں فنڈز روکنے کی بات حکومت نے دو روز پہلے کی لیکن آج آمادگی ظاہر کر دی اور اب ظاہر ہے ایلیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پروکورمنٹ کرنی ہے اس کے لئے میں ویئر ہاؤس کے لئے جگہ چاہیے فنڈز چاہیے تو اس معاملے میں پیشرف تو رہی ہے لیکن اپوزیشن کئی پیچھے نہ رہا ہے جائے اس معاملے میں پھر کئی بات پیچھے رہنے کی نہیں ہے یہ جماعت جو ہے نا ان کا لیڈر یو ٹوال لینے کا بادشاہ ہے اور اس کے جو ٹیم کے ممبر ہیں وہ بھی یو ٹوال لینے کا بادشاہ ہیں ان کو میں کہتا ہوں سینٹی شوٹ پرویل پارلیمان کا ممبر ہونا اور کیابنٹ کا ممبر ہونا ایک بڑی اہمیت کی بات ہے ایک محتور آفیس ہوتا ہے اور آپ اداروں سے اس قسم کی گفتکو کریں گے تو پھر ادارے جو ہے نا وہ اس میں پیشرف نہیں ہو سکی معاملات کو آپ انکرج نہیں کریں گے بلکہ آپ اداروں کو ڈسکرج کر رہے ہیں اور جو کانسٹویشنل پرویینز ہیں وہ کانسٹویشنل پرویینز تمام اداروں کے لیے بھی ہیں اور پارلیمان کے بڑی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ایشو پہ پری پول آبجیکشنز آ جائیں ان الیکشنز کے ریزرٹس کو کون تسلیم کرے گا اور اگر آپ ملکی سطح پہ دیکھیں تو اگر کوئی ٹویڈی فائی پسنٹ یا تھرٹی پسنٹ ووٹ لے کے گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرے گا تو سیونٹی پسنٹ پاپولیشنل ووٹر جو ہے جس سسٹم کے خلاف ہوں گے جس ریزرٹ کے خلاف ہوں گے تو اس سے کہ آپ کیا کانسیکنسز آخذ کر سکتے ہیں اور کیا یہ سٹیبلیٹی کی طرف ہمارا قدم ہوگا یا ملک کو ہم لیس شیپلیڈائز کرنے جا رہے ہیں لیکن بغیزر کیا سمجھتے آپ کے ایک دو پائلٹ پروجیکٹس اگر آنے والے کسی بائی الیکشن میں یا پنجاب کے لوکل باڈیز الیکشن میں اگر اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اپنایا جائے اور چند حلکوں میں اس کا ایک ٹرائل کر لیا جائے آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں اصل بات اس ای بی ای مشین کی نہیں ہے اصل بات ہے اس مشین کو آپریٹ کون کرے گا اس کے لوگوں کا ٹرسٹ ہے کی نہیں ہے اور دنیا میں جہاں ای بی ای وی ای مشینیں ہیں بہت سالے ملکوں نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹی ایس ان کا فیلیر تھا اور آرٹی ایس کا فیلیر کا مقصد ہے کسی ایک کو ایڈوانٹیج دینا اور کسی دوسرے کے لیے ڈسڈوانٹیج تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ای وی ایم کا سسٹم دنیا میں ایک سو ایک آمی ملکوں میں بیس نے اس سسٹم کو ایڈاپٹ کیا جس میں سے چھے گیو اپ کر چکے ہیں جرمنی گیو اپ کر چکے ہیں بہت سارے اور ملک گیو اپ کر چکے ہیں اگر یہ اتنا ہی بہتر ہوتا تو ساری دنیا میں ای وی ایم کیوں نے استعمال ہوتی جہاں جہاں الیکشنز ہوتے ہیں یہ میرا گورنمنٹ سے سوال ہے ریکارڈ دیکھ لیں دنیا میں کون کون سے ملکوں میں ایویوں میں استعمال ہو رہا ہے اور کون کون سے ملک جو ہے وہ سٹسوائیڈ ہیں اور کون سے ڈس سٹسوائیڈ ہو گئے ہیں اور وہ واپس اپنے اسی پرانے سسٹم پر چلے گئے لیکن بغائی صاحب یہاں تو ظاہرہ یہ پارلیمنٹ سے تو اب یہ پاس ہو گیا یہ بل اب ظاہرہ حکومت تو پورا زور لگا رہی ہے کہ اسی کے تحت اگلے الیکشنز ہوں الیکشن کمیشن اگر اسی کے تحت الیکشن کرواتا ہے ظاہرہ وہ آپ لوگ کے لئے قابل قبول نہیں ہے پھر آپ لوگ کو جو اس میں عدالت میں چیلنج کرنا تھا وہ بات کہاں پیچھے رہ گئی ہے کہ پس منظر میں وہ چلا گیا ہے یا تیاری کر رہے ہیں لیگل ٹیم آپ لوگ اس کو دیکھ رہی ہے حکمت عملی اب اس کے خلاف آپ لوگی ہے کہ اس کو روکیں گے کیسے بات پس منظر کی نہیں ہے ابھی نہیں یہ پس منظر میں نہیں چلا گیا اس پہ چیئرمن نے ابھی ہمارا انیورسلی کا جو فنکشن پشاور میں چیئرمن نے کہا کہ ہمارے لوئرز کنسلٹیشن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی لیڈر اپوزیشن انیشیٹیف لے کے اس پہ کنسلٹیشن کریں اس کے سارے پروس کارنز دیکھیں لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو انتخابات سے قبل ہی جس انتخابات پہ اگر ابجیکشن آ جائے ان کے نتائج کو کون تسلیم کرے گا وہ تو بات آپ کی سیئے بغیزم لیکن یہ پھر عدالت میں چیلنج آپ لوگ بھی انتخابات سے قبل ہی کریں گے یہ کوئی لمبی مشارورت چل رہی ہے یا آنے والے کچھ دنوں میں چند ہفتوں میں ہم دیکھ سکنے کہ اپوزیشن متحد ہو کر متفقہ طور پر اس ای وی ایم کے خلاف عدالت جائے گی اور اس کو روکنے ہی کوشش کرے گی تو کیس پہ ابھی کنسلٹیشن جاری ہے تو وہ ڈیسیئن ابھی نہیں ہے کہ ہم الادہ کریں گے یا مل کے کریں گے ابھی یہ کنسلٹیشن پروسس چل رہا ہے تو لیٹس سی اس پہ ہمارا کیا ڈیسیئن آتا ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ اس ایشیو پہ اپوزیشن اگر یونیٹیلی جائے زیادہ بہتر ہے اور بغیزم آخر میں بس یہ کہ کب تک اپوزیشن یہ ڈیسائیڈ کر لے گی یعنی یہ دسمبر میں آپ لوگ فیصلہ کر لیں گے جنوری میں عدالت چلے جائیں گے یا پھر حکمت اعملی ہے کہ الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے جائے جائے تو ایک زیادہ کانٹروورسی کریئٹ ہو سکتی ہو کوئی حکمت اعملی ترطیب دے رہے ہیں سلسلے میں دیکھیں یہ ساری چیزیں ہماری جب کنسلٹیشن ہو گئی اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے پھر ہی ہم فیصلہ کر پائیں گے ٹھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب پاکسان پیپلز پارٹی کے سینے رانو مامائی صاحب ای ویم کے خلاف عدالت جانا ہے یا نہیں جانا ابھی اس بارے میں کنسلٹیشن انہیں کا کہ ہو رہی ہے متفقہ طور پر جانا ہے یا علیدہ علیدہ جانا ہے ابھی یہ بھی تیہ نہیں ہے کل کمر زمان کائرہ صاحب موجود تھے اور انہیں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اور تمام اپوزیشن جماعتوں نے پورا کا پورا مینڈیٹ اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب کو دے دیا ہے لیکن آج نیر بخاری صاحب نے جب گفتگو کی ہے تو کائرہ صاحب اور ان کی باتوں میں خاصا تضاعت ہمیں نظر آرہا ہے اس کا مطلب کہ اپوزیشن کے ذہنوں میں ابھی بھی اس سلسلے میں کافی کنفیوزن ہے اور ابھی تک یہ تیہ شدہ نہیں ہے کہ تمام اپوزیشن متحد ہو کر اس کے خلاف جائے گی یا نہیں جائے گی اب پی ڈی ایم جو اس وقت سیاست کر رہی ہے اس میں ظاہرے پیپلز پارٹی اور این پی موجود نہیں ہے لیکن پی ڈی ایم کی اس وقت پوزیشن خاصی غیر موسر ہو چکی ہے حکومت پر وہ اس طرح سے پریشر نہیں ڈال پا رہی اجلاس پر اجلاس ہوتے ہیں اور اس میں اگلے اجلاس کی تاریخ آ جاتی ہے لیکن یہ ابھی تک تیہ نہیں ہوا کہ کب استیفے دینے اور کب لانگ مارچ کرنا ہے تو حکومت پر کیوں پی ڈی ایم ایک موسر پریشر نہیں کریٹ کر پا رہی اس کی وجوہات جانتے ہیں پی ڈی ایم کے ترجمان اور جی ایو آئی کے سینئر آنما حافظ عمداللہ صاحب موجود ہیں حافظ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا حافظ صاحب یہ ایک اجلاس ہوتا ہے پی ڈی ایم کا اس میں اگلے اجلاس کی تاریخ دے دی جاتی ہے اس صیفوں کے معاملے پر آپ لوگ ایک نہیں ہو پا رہے اس کا کوئی ایک تاریخ نہیں سامنے آ پا رہی لانگ مارس کی کوئی ایک تاریخ نہیں سامنے آ پا رہی اب آگے کرنے کیا والے ہیں آپ لوگ اب تو بہت کم ٹائم رہ گیا تحریک آپ کی چلتے ہوئے سوا سال ہو چکا ہے اس حکومت کے پاس بھی اتنا ہی ٹائم بچا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم ایک تحریک ہے اور ایک تحریک کا نام ہے اور تحریک کی جو ایکٹیوٹی ہے اور خاص کر جو پی ڈی ایم جن مقاصد کی حصول کیلئے بنائے بنیاجی مقصد وہ یہ کہ موجود ہے سسٹم جو ہے جس کو ہائیورڈ نظام کہا جاتا ہے یا جو مسلک کیا ہوا نظام ہے آج کی جو حکومت ہے لہذا اس حکومت کو تمام اپوزیشن مسترد کر چکی ہے تمام جماعتیں پی ڈی ایم جب وجود میں آئی اور پی ڈی ایم کے بنیاجی چھبیس نقاط میں سے آہم جو کامل نقاط ہے وہ یہ کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے اس ملک میں جمہوری حکومت اور جمہور کی حکمرانی نہیں ہے پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے آپ خود دیکھئے کہ آج فیصلے آرڈیننس کے ذریعے مسلک کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں جب قانون سازی کی جاتی ہے وہ قانون سازی بھی اس کا طریقہ اکار نہ ضابطے کے مطابق ہے نہ اسمبلی کے رولز کے مطابق ہے نہ آئین سے ان کا کوئی مطابقت ہے اور جب سرطحال یہ ہو تو پھر پیڈیم ضرور جو ایجنڈا پیڈیم کا ہے پیڈیم کا وہ جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر جلسے ہوں گے مظاہرے ہوں گے ریلیاں ہوں گی اعتجاج ہوگا یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور اس کے لیے اجلاس بھی ہوتا ہے ہمیشہ مہنے میں ایک دو بار ہمارے حکمت عملی کیا ہوگی پھر وہ حکمت عملی فتہ کی جاتی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہیں البتہ یہاں تک اگر پیڈیم کے بارے میں آپ یہ کہے کہ عمران خان کی حکومت آج بھی ہے تو پیڈیم کا مقصد تو اس حکومت کا خاتمہ تھا بلکل آپ کی بات صحیح ہے ہمارے مقاصد میں سے بنیادی مقصد حکومت کا خاتمہ ہے لیکن حکومت کے ہوتے ہوئے حکومت نہیں ہے کیونکہ نام کی حکومت ہے کام کی حکومت نہیں ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ شرف مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو سکتا تو پھر حکومت کہاں ہے حکومت کا کوئی رول کوئی کردار نہیں ہے پوری قوم چھیخ رہی ہے حافظ صاحب حکومت دیکھیں ابھی آئی ایم ایف سے جب ڈائیلوگ ہوتے ہیں تو وہ ڈائیلوگ حکومت ہی کر رہی ہے یہ کرز کی جو نئی قسط ملنے والی ہے وہ حکومت نے ڈائیلوگ کیے کامیاب ہوئے جب ہی ملنے والی ہے ابھی سعودی عرب سے حکومت نے مذاکرات کیے تو وہ تین عرب ڈالر اور ایک اشاری دو عرب ڈالر کا تیل دینے پر راضی ہوا ہے تو حکومت پوری دنیا میں پاکستان کے لیے کرز لے تو رہی ہے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا رہی ہے تیکھیں تین سال پہنی چار سال ہو گئے اپی آر کے تقریباً چھے چلمن فارغ کر دیا گئے اس کے جگہ پر دوسرے اور لوگوں کو لیا گیا اور چار وزرائے خازانہ کی تبدیلی ہوئی لیکن معیشت دن بجن ڈوب رہی ہے مہنگائی میں دن بجن اضافہ ہو رہا ہے سٹاک ایکسٹینج کی آپ کو پتا ہے کتنی کمی آئی اس میں تو کرزے تو حکومت لے رہی ہے لیکن کون سی حکومت کرزے لے رہی ہے جو عمران خان اس حکومت کا سربراہ ہے اور آپ نے آپ کو وزیراعظم کہتے ہیں انہوں نے تو کہا گلہ پاڑ پاڑ کے وہ کہتے رہے کہ میں کرزے نہیں لوں گا جس دن میں کرزے لوں گا تو میں خودکشی کروں گا کرزے تو وہ لے رہا ہے اس کے باوجود اس کے باوجود تقریبا ساڑھے تین سال میں پچیس ہزار عرب روپے کرزے اس بندے نہیں لیے پچیس ہزار اب پچیس ہزار عرب روپے کرزے لے کے پھر بھی خزانہ خالی ہے مہنگائی میں دن بجن اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی میگا پروجیکٹ بھی نہیں ہے جب میگا پروجیکٹ بھی نہیں ہے خزانہ بھی خالی ہے اور دن بجن مہنگائی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے تو پھر پیسہ کہا گیا پھر تو وہی کہاوات ہے کہ اگر یہ گوشت ہے تو بلی کہاں ہے اگر یہ بلی ہے تو پھر گوشت کہاں ہے کرزوں کا کیا فیدہ آئی ایم ایف کے پاس وہ جاتے ہیں کرزے لے رہے ہیں تو آپ خود دیکھئے سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کیا ہوا لے کیا جا رہا ہے بینک پاکستان کا ہے پیسہ بینک میں پڑا ہوا وہ بھی پاکستانی قوم کا ہے لیکن ابھی یہ دیر آئے بلکہ دے چکا ہے آئی ایم ایف کو ابھی منی بجٹ آ رہا ہے کیا یہ منی بجٹ ہے یہ مہنگائی کا ایک نئی توفان ہے حکومت تو وعیشت بھی اپنے مطابق چلانے میں کامیہ ہو رہی ہے ملک پر بڑھتا جا رہا ہے 33 بلز ابھی حکومت نے پانس کر آئے اگلے الیکشن بھی آپ دیکھیں وہ ای وی ایم کے ذریعے کرانے جا رہی ہے اس کے خلاف بھی آپ لوگ کی ایک حکمت عملی تیہ ہوئی تھی اس کو آپ نے عدالت میں چیلنج کرنا تھا شہباز شریف صاحب کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا تھا ابھی تک ہم نے دیکھا 20-22 دن گزر گئے کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہے اس میں کیا وجہ ہے اس کی بہت آپ نے حکومت کو ایک بلکل کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے دیکھیں حکومت 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 اگر نام ہے کرزے لینے کا ناکہ معیشت کا بیروزگاری کا مہنگائی کا اور آٹا اور چینی چوروں کا دوائی اور الینجی چوروں کا پیٹرول چوروں کا نام ہے حکومت تو یہ کون سی حکومت ہے یہ تو پھر حکومت نہیں ہوئی پھر تو یہ ایک عذاب ہے ایک مصیبت ہے جو مسلط قوم پر ساڑے تین سال سے جس کا کوئی آوٹپوٹ نہیں ہے نہ ملک کے لیے نہ عوام کے لیے انہوں نے منی بجٹ پیش کرنا ہے آج اپی آر نے اعلان کیا تو یہ منی بجٹ نہیں ہے حافظ صاحب پھر یہ حکومت کے وزیرے کہتے ہیں شہر دشیر صاحب اور دیگر وزیرے کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن اتنی نالائک ہے ہماری خوشقسمتی ہے کہ ہمیں اتنی نالائک اپوزیشن ملی جس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے جو صرف اجلاس پر اجلاس کرتی ہے کہیں کوئی تحریک اس طرح کی وہ نہیں چلاری کہ حکومت پر پریشر ڈل سکے کوئی لانگ مارچ نہیں کر رہی کوئی دھرنا نہیں دیا جارہا استیفوں کی بات پہلے کی گئی تھی اس پر دو جماعتیں علیدہ ہوئیں ابھی تک استیفے بھی نہیں دیئے گئے حکومتی وزراء تو پھر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ پر اعتراض اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس لئے حکومتی وزراء سرپ الیکشن پر تنقید کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کارکردگی کے لئے کچھ خواہ شیخ رشید سے لے کے جو عمران خان ان کو چھپڑا سے بھی لیا کنے کے لئے تیار نہیں تھے اس شیخ رشید کے پاس کارکردگی کے زاویے میں قوم کے لئے انہوں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیے کوئی کارکردگی بتائیے کسی وزیر کی پوری حکومت کی عوام کے لئے کوئی بہتری کارکردگی جب کارکردگی ہے نہیں نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ان کے پاس صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کو تنقید کرنے جانا بنائے اب اپوزیشن پر تنقید کر کے اپنے ناکامیوں کو اپنے ناہلی کو چھپانے کے کوشش کی جا رہی ہے لیکن قوم سمجھ گئی آج پوری قوم کے رئے جوڑے اٹھا اٹھا کے بدوائیں دے رہی ہے کہ یہ کونسی مصیبت ہے جو ہم پر مسلط ہے بلکہ وہ لوگ جس میں دانشور بھی شامل ہے جس میں تجزینگار بھی شامل ہے جس میں بہت بڑے ناموں اور صحافی شامل ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ہم پر لانت ہو کہ ہم نے اس حکومت کے لئے اتنی تقدوں کی اس کے لئے اتنی محنت کی تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے بول کے ذریعے لیکن یہ کونسی حکومت ہے جہاں تک ہماری لانگ مارچ کی بات ہے استعفوں کی بات ہے وہ چھوڑیے لانگ مارچ میں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں تاریخ کب بیٹا ہوں دیتا ہوں وہ ہے وہ ہمارے سفارشات میں آج بھی شامل ہے ہماری ترجیحات میں آج بھی لانگ مارچ ہے ہمارے ترجیحات میں آج بھی آپشنز میں استعفوں کی بات ہے لیکن لانگ مارچ کب ہوگا استعفے کب دینے ہوں گے کب محصر رہے گی یہ ٹائمنگ پر پیڈیم کی پوری قیاد بیٹھ کے اتفاق سے جہاں محصر رہے گی اسی وقت یہ پتہ استعمال کرے گی لیکن حافظ پھر پیڈیم کا اس وقت مقصد کیا ہے پچھلے دسمبر کا آپ کو یاد ہوگا مریم نواز کا وہ مشہور زمانہ جملہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بس یہ آر یا پار ہے یہ اکتیس دسمبر تک یہ حکومت چلی جائے گی یہ اگلا دسمبر آ گیا ایک سال پورا گزر گیا اب اس موقع پر پیڈیم کا مقصد اس وقت کیا ہے حکومت کو گھر بھیجنا ہے اور اگر بھیجنا ہے تو پھر اس کا طریقہ ایکار کیا ہوگا کوئی پلاننگ کوئی حکمت ایم بھی آپ کو سامنے کوئی اس طرح کی را نظر آ رہی ہے پیڈیم کا پیڈیم کا بنیادی پیڈیم کا پیڈیم کا بنیادی حدف اور مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں صاف شفاف غیر جانب دارانہ الیکشن ہو جس میں غیر جمہوری غیر سیاسی غیر منتقب قوتوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو اور وہ ایم ملک کی مسائل کا حل تمام کمزوریوں کا حل صرف اور صرف الیکشن میں نہیں ووٹنگ مشین کی پیڈیم مسترد کر چکی ہے بلکہ پیڈیم کا پر پارٹی بھی مسترد کر چکی ہے تمام اپوزیشن جماعت ای وی ایم کو مسترد کر چکی ہے کیونکہ ای وی ایم پوری دنیا نے ای وی ایم سے دسبرداری کا اعلان کیا ہے بیزاری کا اعلان کیا ہے پوری دنیا ختم کر چکی ہے صرف چھے یا نو ممالک میں ای وی ایم استعمال ہو رہا ہے وہ بھی ختم کرنے کیلئے منصوبے بنا رہے ہیں اس کے اقیمت عملی بن رہی ہے آپ پاکستان میں ای وی ایم لا رہے ہیں اس مقصد کے لیے نہیں کہ ای وی ایم کے ذریعے تم صاف اور شفاف انتخابات حکومت کرے بلکہ وہ ای وی ایم اس مقصد کے لیے لا رہے ہیں کہ ای وی ایم کے ذریعے وہ داندلی کر سکے یہ داندلی کا ایک منصوبہ ہے جیسے آرٹیس کے ذریعے انہوں نے داندلی کی نتیجے میں حکومت مسلط ہوئی اس بار وہ ای وی ایم کے ذریعے اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں پوری قوم پر اور ملک پر یہ آپ پوزیشن کر رہی ہے کہ آپ کی ای وی ایم نہ قوم کو قبول ہے نہ آپ پوزیشن جماعتوں کو قبول ہے چھیک ہے آپ پوزیشن جماعت ای وی ایم کو مسلط کر رہی ہیں نخابل قرار دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ حافظ اندللہ صاحب جے ایو آئی کے سینئے رانوما پی ڈی ایم کے ترجمانہ محسط موجود تھے لیکن اب اس سلسلے میں بہت متارک ہے اور دو روز پہلے الیکشن کمیشن کے فنڈز روکنے سے متعلق بات ہوئی تھی لیکن آج بڑا واضح طور پر حکومتی ترجمان نے بتا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جتنے بھی فنڈز اس سلسلے میں چاہیے ہوں گے وہ حکومت مہیا کرے گی ایک بریک لیتے ہیں اپنیشن جماعتوں کے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد پروگرم میں پھر آپ کو اکشامدید کہتے ہیں اور سندھ کی سیاست میں بلدیاتی انتخاب انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے جانب سے بلدیاتی انتخابات کے لیے سبائی حکومت کو آخری محلت دیے جانے کے بعد سندھ حکومت نے پچھلے ہفتے اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باوجود اسمبلی سے سندھ لوکل گورمنٹ ترمیمی بل دوہزار اکیس بل آخر منظور کرا لیا اور مارچ دوہزار بائیس میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا اشارہ بھی دے دیا اس بل میں ترامیم کے بعد صوبے میں بلدیاتی اداروں کو حاصل اختیارات میں کمی کر کے ان کے اختیارات اور ذمہ داریاں بھی حکومت سندھ نے اب اپنے ذمہ لے لی ہیں نئے قانونی ترمیم کے بعد ظلہ کاؤنسل ختم کر کے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن قائم کی جائے گی میٹرپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں کوئی دہی علاقہ نہیں ہوگا جبکہ یونین کمیٹیز کے وائز سیرمنس ٹاؤن میونسپل کاؤنسل کے رکن ہوں گے اس نئے بل میں میٹرپولیٹن سسٹم میں ظلہ سسٹم کو ختم کر کے ٹاؤن کا نظام متعارف کرایا گیا ہے جبکہ میئر ڈپٹی میئر کا انتخاب شو آف ہینڈ کے بجائے خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا ٹاؤن میونسپل کاؤنسل کے ارکان میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب کر سکیں گے بلدیاتی داروں کی مدت حلف اٹھانے سے لے کر اگلے چار سال تک ہوگی اور سندھ حکومت کی جانب سے پاس کیے گئے اس بل کے خلاف پاکستان طریقہ انصاف ایمکیم پاکستان جماعت اسلامی سمیت تو اپوزیشن کی دیگر تمام سیاسی جماعتوں نے سندھ لوکل گرمنٹ ترمیمی بل دوہزار اکیس کی منظوری پر شدید احتجاج کیا ہے مستقل اس پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے جارہے ہیں تنقید بھی کی جارہی ہے طریقہ انصاف نے نئے بلدیاتی نظام کو عوام سے دھوکہ قرار دیا ہے اور اس کو مسترد کیا ہے جبکہ ایمکیم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے ایک بار پھر مہاجروں سے ایک ہونے کا کہہ دیا ہے عوام پر نکالنے اور اے پی سی بلانے کا بھی انہوں نے اشارت دیا ساتھ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ کے شہری علاقوں کی کبھی بھی نمائندہ جماعت نہیں رہی انہوں نے کیا کہا گفتگو کرتے ہوئے ذرا یہ سنیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد سے سندھ کے شہری علاقوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نمائندہ جماعت نہیں رہی ہے اور ایک مفلوج ٹوٹا پھوٹا مازون بلدیاتی نظام پھر ان شہروں پر مسلط کیا جا رہا ہے 11 دسمبر کو آل پارٹی کانفرنس بلائی تاکہ کراچی کے لوگ مل کر کراچی کا مستقبل کا فیصلہ کریں اب ایمکیم پاکستان کی اس پریس کانفرنس پر فوری طور پر پیپلز پارٹی کا ردعمل بھی سامنے آیا اور مرتضی وحاب نے ایمکیم پاکستان کی پوزیشن پر سوالات اٹھا دیئے کہ آپ سواتین سال سے اس حکومت کا حصہ ہیں اور آپ کے وسیم اختر صاحب دو سال تک میر رہے اسی حکومت کے ساتھ رہے تو وفاقی حکومت سے کتنے فنڈز ملے ساتھ انہوں نے مصطبہ کمال سے بھی یہ سوال کیا کہ جب آپ میر تھے تو وفاقی حکومت صاحب کو کتنے فنڈز ملا کرتے تھے زرہ آئیں اور عوام کو بتائیں کیا کہا انہوں نے کیسے ردعمل دیا زرہ یہ بھی دیکھ لیجئے تو آپ ریکارڈ پر لا کے بتائیے گا کہ اس وقت کی وفاقی حکومت نے اور وفاقی اداروں نے آپ کو کتنے پیشے دیئے تھے کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ کرنے گئے تو صرف ایم گئے پاکستانی دارے اس پر اعتجاج نہیں کر رہی بلکہ دیگر جماعتیں بھی جماعت اسلامی بھی اس بل کی مخالفت میں کھل کر میدان میں آ گئی ہے ہمیں جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمن نے وزیرالہ سن مراد علی شاہ کو قادل علی شاہ کو سن لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کی مخالفت کر رہی ہیں اور عدالت میں اسے چیلنج کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپوزیشن جماعتیں ایک ہو کر اس بل کو واپس کروا پائیں گی اور آنے والے بلدیاتی الیکشن میں اس بل کو روکنے کی کوشش کریں گے علیدہ علیدہ ہی اس کو چیلنج کرنے کی بات ہوتی رہے گی اور یہ علیدہ ہو کر چیلنج کرنا منقسم رہ کر چیلنج کرنا کتنا محصر ثابت ہو سکے گا اسی پر گفتو کرتے ہیں رہوک صدیقی صاحب ایمکی ایم پاکستان کے سینئر رانوما مائے ساتھ موجود ہیں رہوک صاحب سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہے کیا یہ فرنس کی تقسیم کا ایشو ہے یہ اختیارات کی منتقلی کا ایشو ہے اعتراض آپ کو کس کس ترمیم پر ہے یا پھر پورے بل پر یہ اعتراض ہے آپ کو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی الجنے پیدا کی جاتی ہے تو شک و شبات اور بڑھ جاتے ہیں اور جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ انہی شک و شبات کو ہم نے حقیقت میں ہوتے ہوئے دیکھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ آپ صرف کراچی نہیں ہیدر آباد میں بھی یہی صورتحال بنتی چلے جاری ہے جیسے ہی الیکشن سامنے آ رہا ہے تو یہ بندرباد کا سسرا اور سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ شاید کوئی یتیم خانہ ہے کراچی کا شہری آبادی جس کے زبردستی ووٹ اگر وہ ووٹ دے بھی دے تو ووٹ چھرا کر دوسروں کو دے کر ان کی نمائندی کی بتانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے بندیاتی معاملات میں آپ یہ بڑی پومنس ہے اس کی بات ہے اس کیلئے تو کوئی اہم بات نہیں ہے کہ یہاں کا منڈٹ کراچی حضرباد نوافشاہ سکھر میرپرخواست کا منڈٹ شہری علاقوں کا منڈٹ ایبسلوٹ منڈٹ ایمکی ایم کے پاس رہا ہے اور ایمکی ایم کے پاس ہے یہ الگ بات ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں الیکشن صدقان اور خیرات کے طور پر سیٹیں باٹھ کر اس کی نمائندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے لیکن آپ یہ اندالہ لگائی ہے کہ اب تو معاملہ بحث اور مبایسے سے بہت آگے چلا گیا ہے اور یہ بالکل یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو تھوڑے بہت ادارے باقی رہ گئے تھے لوکل گورنمنٹ کے وہ بھی آپ نے اٹھایا کر اوپر دے دیا سندھ میں لے گئے جبکہ اٹھاروی ترمیم میں آپ کا مطالبہ یہ تھا کہ فیڈل ڈیوالو کرے پراؤنسس کو اور ان سے آپ نے باقیدہ اتجاج بھی کیا لیکن آپ نے سندھ کے وہ تمام ادارے جو ڈیوالو ہونے تھے لوکل باڈی کے لیے وہ تو دینا در قرار بلکہ آپ نے تو یہ تمام چیزیں پھر اپنے آتوں میں لے لی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب واضح طور پر کہ ایک خوف ہے ایک خوف کی فضاء ہے تمام جماعتوں میں کہ ایم کی ایم اپنے بھرپور منڈیٹ کے ساتھ اگر جیتے گی تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچے گا اور لوکل گورنمنٹ کی جو جو تھرٹ ٹیئر ہے گورنمنٹ کا جو بنیاد ہے وہ ایم کی ایم کے پاس چلی جائے گی اصل تو یہ خوف کی بات ہے پلس صرف پولیٹیکل خوف نہیں ہے ایکنومکل بھی خوف ہے آپ نے جو سوالات اٹھا ہے کہ جی چار سال آپ ان کے ساتھ رہے اور تین سال عوام دشمہ آپ کی ساری باتیں بلکل درست ہیں نہ فیڈل گورنمنٹ نے دیا نہ پروینشنل گورنمنٹ نے دیا مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر سے یہ تو تیہ ہے نا کہ پروینس میں نائنٹی نائن پرسن مور دن نائنٹی پرسن اور فیڈل گورنمنٹ کو مور دن سکسٹی اور سیونٹی پرسن تو روح صاحب یہ کون کون سے مہک میں کون کون سے ادار ہیں جو آپ اچھاتے ہیں کہ وہ بلدیاتی اداروں کے ہی ماتحط رہے ہیں وہ سندھ حکومت اپنے ماتحط نہ کرے قادر خان مندوکہل صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر آنما بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں ظاہرے کرائے ایم این اے بھی ہیں تو وہ کون کون سے ادار ہیں اور مہک میں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے اختیارات بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہی رہنے چاہیے میں میں اس کو انتہائی مختصر انداز میں بتاتا ہوں کہ یہ جتنی بھی حکومتیں سیاسی آتی رہی ہیں سیاسی جماعتیں جن کا جو توانا ہی حاصل کرتی ہیں ویسٹ سے امریکہ سے برطانیہ سے اور تمام دیگر جگہوں سے تو وہاں پر جو میٹرپولیٹن سٹیز ہیں وہاں پر جو ادارے ان کے پاس ہے وہ تو آپ ان کو دیں آپ کو پتا ہے کاسمپولیٹن میں پولیس بھی میر کے ماتحت ہوتی ہے یہاں کے تمام ہسپیٹل یہاں کے تمام ایڈوکیشن اس بل کے ذریعے وہ بھی واپس لے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہاں کی نمائندگی تو ہے ہی نہیں اور مسلط سبائی گورنمنٹ بھی ہے آپ بتائیے چار کروڑ لوگوں کو آپ نے بلکل دیوار سے لگا دیا اب ایک سیاسی مبایسہ چلے گا ڈیمیڈ ہوگی وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں یہ آپ اب ہوا گا جھگڑا فیڈل گورنمنٹ میں بھی ہو رہا ہے پرویونشل گورنمنٹ میں بھی ہو رہا ہے اس بل کے تیعت اگر آنے والے بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو میر بلکل بے اختیار ہوگا وسیم اختر صاحب کے پاس جو اختیارات تھے کیا اس سے بھی کم اختیارات ہوں گے آنے والے میر کے پاس اگر اسی بلدیاتی ایکٹ پر عمل ہوتا ہے سرکار اختیارات آپ مجھے بتائیے اختیارات لے کے جب آپ کے پاس فینانشل ہی اختیار نہیں ہوگا تو آپ پورے تمام ادارے بھی کسی کو دے دیں گے وہ کیسے چلائے گا وہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بیروکریسی ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ بریادی طور پر بیروکریسی کرتی ہے پھر یہ عوامی نمائندگا کا شوچہ چھوڑ کر اور عوام کو منتقب کرنا پھر ان کے الیکشن کو آگے پیچھے کر دینا پارٹی کو توڑ پھوڑ کے بکھیر کے رکھ دینا پھر یہی ساری چیزیں ہوتی رہیں گے آپ اور میں پچاس زار دفعہ بحث میں ویسا کر لیں دانش کی بات علم کی بات اور گراؤنڈ ریالیٹی کی بات تو کوئی سننے کے لیے تو یعنی ہے چھیک ہے چلیں مندو خیل صاحب کے سامنے در آئے یہ صورتیار مندو خیل صاحب یہ سندھ حکومت نے اس بلکل لانے سے پیرے آپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں بھی نہیں لیا تمام بلدیاتی اداروں کو بلکل بے اختیار کر دیا آنے والے میر کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر یہ بلدیاتی الیکشن کرانے کیوں جا رہے ہیں آپ ساری کی ساری چیز سندھ حکومت کو دیرنے برائے راست دیکھیں ہم نے وہی سسٹم واپس بال کر آیا جس سسٹم کے تحت انکیوم کا موجودہ پی ایس پی کے سرورا مصطفیٰ کبھال صاحب چار سال میں رہے اور اسی سسٹم کے تحت جماعت سلامی کے نعمت اللہ خان صاحب چار سال تک یہ رہے اس کے بعد ہم نے زلہ سسٹم لائے زلہ سسٹم کے اوپر انہیں اعتراض کی اعتراض انہیں یہ کیا ہے کہ ہمیں چاہیے سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ اور وارٹر بولٹ وہ واپس ان حکومت نے ان کو دے دیئے مہر کے ماتعد کر لیا میں اس وقت اسلام آباد میں بیٹا ہوں آج اسمبلی کے سامنے درنا تھا اسلام آباد میں جو سکول کے آتا کالوجس کے آسازات تھے ان کا درنا اس بات پہ تھا بڑے مشکل سے پیدل مجھے اسمبلی جانا پڑا وہ اس بات پہ تھا جو زلی حکومت ہے یا جو سبائی حکومت ہے یا جو کیپٹل ڈپارٹمنٹ ہے اسے لے کے مہر کے انڈر کر دیا وہاں کراچی میں جو یہ لوگ درنا یا یہ لوگ جو اتجاج کر رہے ہیں وہ کہنے نہیں مہر کے انڈر کر دی یعنی ایک ملک میں دو نظام تو اس کے باوجود ان کی انپونٹ بھی ہم نے لیے ان سے تجاویز بھی ہم نے لیے مگر اگر ایم کیوں کے یا پی ٹی آئی کے یا جی جی ایک کے دو سے سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو تجاویز تھی جو انہیں نے ریٹن پی دیئے ہے اس میں نہیں آئی ہے تو ہم دوبارہ ان کے ساتھ بیٹنے کو تیاریں یا آئی ہے ہمیں تجاویز دے دیں لیکن ہم مندوگل صاحب یہ بیٹنے بٹھانے کا سلسلہ تجاویز کا سلسلہ تو یہ بل پاس ہونے سے پہلے کا تھا نا یہ اب آپ مزید تجویز کی آفر ان کو کر رہے ہیں آئیں گے بیٹھیں گے سن لے میری بات سنیں دل جب اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو اس کے اوپر بیس ہوتی ہے کیا انہیں نے بیس کے لیے سننے کو تیار تھے کیا انہیں نے اتجاج کر کے بائی کارٹ کر کے وہاں بیٹھے ہوتے تو اس کو دسکشن ہوتی ڈیبیٹ ہوتی ہماری دو چیزیں غلط ہو سکتی تھے ان کو وہ صحیح کر سکتے تھے ان کے دس چیزیں اس کے اندر ڈال دیتے اس سے پہلے ہم نے بہت سرین کی تجاویز ڈالی بھی ہے مگر نہیں یہ ہے تو یہ اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوکے جب اسمبلی سے انہیں بائی کارٹ کیے اور جیسا بجٹ تقریر آیا تھا وہاں چار پائی یہ لے کے آ گئے تھے پیگئے کے دوستوں اور پھر جیس طرح انگامہ رہی کیے تو آپ کے سامنے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی سسٹم کے تیت آٹھ سال تک حکومتیں یہ کر چکے ہیں اپنا جماعت سلامی کی اور امکی امکی پھر بھی اگر یہ سمجھ رہے کہ اس میں کوئی لیکنہ ہے اور کوئی چیز کمی بیشی ہے تو ہم آج بھی اس کے ساتھ بیٹنے کے تیار ہیں میں آپ سے چینل بول کے توسر سے ان کو آفر کروں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹے جو کہ کمزوری ہے کوئی چیز ہے وہ ہم اس کو کے ساتھ ڈسکس کرنے کے اور اس کو وافس بل میں لادیت پوری تیار ہے اور کیا کر سکتے ہیں بتائیں تو روح صدیقی صاحب قادر مندوخیل صاحب تو دیکھیں آپ کو آفر دے رہے ہیں کہ آپ آئیں بیٹھیں اپنی تجاویز لے کر آئیں جس جس پر اعتراض ہے اس پر اس شک پر بات کر لیتے ہیں اور کوئی وی آؤٹ نکل آئے گا اب آپ بتائیں جو اعتراضات ہیں ان کے سامنے رکھیں بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آئے اور اس کے اوپر بات کر لیں آپ کو ایک بار بتاؤ یہ جو جب اس طریقے کے بل آتے ہیں اور وہ اکثریت کی بنیاد پر بلڈوز کر دی جاتے ہیں اور ایک سرپرائز بل آتا ہے اور اس سے پہلے بھی بات چیز ہوتی ہے کہ اس طرح کر لیا جائے اس طرح کر لیا میں تو خود اس کا وٹنس نہ ہوں کہ یہ تمام چیزیں تیہ ہوتی ہیں لیکن جب بل ٹیبل ہوتا ہے اور جب بل پاس ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر دو تین جو خاص شکے ہوتی ہیں وہ پہلے سے سمال کے رکھی جاتی ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتایا یہ سارے معاملات جو ہے بڑا مسٹرسٹ کے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کیا جا سکتا تھا لیکن اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو ایک اچھے طریقے سے کریے نا اس بلز جب قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے پاس ہوئے تو وہاں آپ حکومت کا حصہ تھے آپ حکومت کے اتحادی ہیں وہاں بھی اسی طرح سے بلز پاس ہوئے اب یہاں یہ بلز چونکہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا تو اس پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو وفاقی حکومت نے اپنایا تھا مشترکہ اجلاس میں دیکھیں دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤ کہ گزشتہ دس بارہ برس تیرہ برس یا جتنا بھی پیس پارٹی کی حکومت رہی ہے اور صوبائی حکومت رہی ہے اس نے بے شمار بل اور بے شمار قانون سازی کی ہے اور ایمکی ایم نے اس بے شمار قانون سازی میں ووٹ بھی ڈالا ہے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے کیونکہ جو جائز کام ہیں جو عوامی مفاد کے کام ہیں جو عوام کے لیے بے شمار سیکرو مواقعہ ایسے آئے کہ ایمکی ایم اس کے اوپر ایک پولٹیکل اسٹینڈ لے سکتی تھی لیکن چونکہ وہ عوام سے ریلیٹس تھے تو ایمکی ایم اپلسیم میں ہونے کے بہت جو بھی ان بلز کو سپورٹ کرتی رہی ہے کوئی پاگل ہی ہوگا کہ کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہے اور اس کو روکے اور اچھا کام ہونے جا رہا ہے کہ آپ اس کو روکیں گے تو عوام تو بیٹھے ہوئے نا تو دیکھ رہے ہیں اس میں تو کوئی خلاب نہیں ہے نا ایک اچھے چیز کو اچھے طریقے سے کریے اس کے اچھے مذہبت اثرات آئیں گے پھر آپ کی حکومت بجائے رسوہ ہونے کے وہ حکومت خود نیگنامی حاصل کرے گی ٹھیک ہے تو مندوکل صاحب یہ ابھی جو آپ نے یہ آفر کی یہ کوئی سیاسی بیان یا ٹی وی کے حد تک تو بیان نہیں ہے نا کہ یہ اپنی تجویز لیا ہے بیٹھ کر اس پر بات کی جائے گی اس آفر پر سٹینڈ کریں گے نا میں نہ مانوالی بات نہ کرے نا آفر وی تجاویز دیں ہم بیٹھنے کو تیارے آئی ہیں میں آپ کو آفر کر رہا ہوں ٹھیک ہے چلیں پیپلز پارٹی آفر کر رہی ہے اب دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کیا تجاویز لے کر پیپلز پارٹی کے پاس جاتی ہے اور پھر اس پر کیا مزید بات ہوتی ہے بہت بہت شکریہ رہوک صدیقی صاحب عبدالقادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رانو اور ایمکی ایم ساتھ موجود تھے ایمکی ایم اور تمام جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں جو سندھ کی ہیں ان کو اس بل پر اعتراض ہے اور اعتجاج کا سلسل روزانہ جاری ہے کراچی کی مختلف سڑکوں پر ہر اپوزیشن کی جماعت ہمیں اعتجاج کرتی ہوئی دکھائی دیری ہے اب دیکھنا ہے کہ کیا آگے مزاکرات ہوتے ہیں اور جو قادر خان مندوخیل صاحب کی آفر ہے اس پر اپوزیشن اپنی تجاویز لے کر جاتی ہے یعنی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اومیکرون پھیلتا جا رہا ہے خطرناک سے خطرناک ہوتا جا رہا ہے کیسے اور کہاں کہاں پھیل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد پروگرنگ میں ایک بار پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں اور جنوبی افریقہ سے نکلنے والا کرونا کا نیا اور خطرناک ویرینٹ اومیکرون اس وقت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے یورپ ہو سعودی عرب ہو یا متحدہ رہا بیمارات ہو اس کے بعد اب امریکہ اور بھارت میں بھی کرونا کے اس نئے ویرینٹ اومیکرون کے کیسز کی تزدیق ہوتی جا رہی ہے اور کرونا کے اس نئے تباکن ویرینٹ کے بعد دنیا بھر کی معیشتیں ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ایک غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کے امکانات کو ظاہر کیا ہے اور اگر یہ پابندیاں ایک بار پھر لگتی ہیں تو ظاہر ہے ائرپورٹس بند ہو جائیں گے ٹرین اسٹیشنز اور بس اڈنوں کو ایک بار پھر بند کیا جا سکتا ہے یورپ امریکہ اور پاکستان سمیت اب تک دنیا کے تقریباً چھپن ممالک نے اومیکرون کی روک تھام کے لیے جنوبی افریقہ اور اس کے ساتھ کے کئی افریقی ممالک پر سفری پابندیاں لگا چکے ہیں اور جس پر یہ افریقی ممالک پوری دنیا سے اعتجاج بھی کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ کہ صورتحال کس رخ کی طرف جاتی ہے اور کتنی خطرناک اس بار ہوتی ہے نیا ویرینٹ آیا ہے تو اس کے لئے نئے ایس اوپیز کو فالو کرنا پڑے گا کیا کوئی نئی ویکسین ایجاد کرنی پڑے گی اسے سلسلے میں گفتو کرتے ہیں ڈاکٹر آتاو رحمان صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لئے اپنے وقت نکالا ڈاکٹر صاحب یہ اومی کرون کو اس وقت بہت خطرناک قرار دیا جا رہا ہے یہ خطرناک کس بنیاد پر ہے اس میں ڈیت ریٹ کیا بہت زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے یا پھر یہ بہت تیزی سے لوگوں میں پھیل رہا ہے اس کے خطرناک قرار دینے کی وجوہات کیا ہیں ڈاکٹر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کئی وجوہات ہیں سب سے پہلے تو انسانی خلیوں کے اندر یہ بہت آسانی سے داخل ہوتا ہے کیونکہ جو کانٹے کانٹے ہوتے ہیں اس فوٹ بول جیسا شکل کا وائرس جو ہے اس میں جو کانٹوں کی ٹپس ہیں وہاں پر تبدیلی آگئی ہیں میوٹیشنز آگئی ہیں جس کی وجہ سے انسانی خلیوں کی جو ریسپٹرز ہیں ان سے بہت آسانی سے بائنڈنگ کرتا ہے اور پھر داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا تو یہ بات ہے دوسرے پھر جب یہ اندر جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ جسم کا جو انٹی باڈی سسٹم ہے جو آپ کا دفاعی نظام ہے وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے اور یہ آسانی سے ملٹیپلائی کر لیتا ہے تو یہ دوسری خطرے کی بات ہے تیسرا جو مسئلہ ہے کہ جب ایک انسان بیمار ہو جائے تو اس کے اندر جو ویکسینز وغیرہ جو ہیں جو پروٹیکٹ کرتی ہیں عام طور پر انسانوں کو وہ اتنی زیادہ افیکٹیو نہیں ہیں کیونکہ وہ سارے پرانے والے وائرس کی شکل جو ووہان کا وائرس تھا چائنیز جہاں سے شروع ہوا تھا معاملہ اس شکل کے لیے بنائی گئی تھی اس کے لیے کس حد تک افیکٹیو ہیں یہ خیال کی جاتا ہے کہ چالیس یا پچاس فیصد کم افیکٹیو ہوں گی اور چوتھی وجہ جو ہے وہ یہ کہ یہ بہت زیادہ انفیکٹیو ہے پھیلتا بہت آسانی سے ہے اور اس وجہ سے امواد کی شرح زیادہ ہے یا کم ہے یہ قبل از وقت ہوگا کیونکہ بہت کم کیسز ہوئے ہیں ابھی دنیا میں اس کے بارے میں آپ کو چار سے چھے ہفتے بعد پڑتا چلے گا کہ سیویریٹی کس حد تک ہوتی ہے لیکن یہ یقیناً سب سے زیادہ خطرناک شکل ہے اس کی اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جلد ہی پوری دنیا میں ڈیلٹا کو دبا دے گا اور یہ چھا جائے گا اس وجہ سے بہت پریکوشنز کی ضرورت ہے اب یہاں حکومت نے بھی ظاہر ہے بوسٹر ڈوز لگوانی کی مہمیں ایک بار پھر شروع کر دی ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں پہلے ہی ویکسین نہیں لگ سکی تھی اب جو انویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کے لئے کتنا خطرناک ہے اور جو لوگ ویکسینیٹ ہو چکے تھے اس ویکسین کے ہوتے ہوئے وہ کس حد تک اس سے بچ سکتے ہیں یعنی وہ ویکسین کس حد تک اس کے خلاف کارامت رہے گی اس بارے میں بھی کوئی ریسرچ جوکس اب ہو سکی ہے جو انویکسینیٹڈ ہیں وہ تو بالکل ہی ایکسپوزڈ ہیں ان پر تو آسانی سے حملہ کر سکتا ہے کوئی پروٹیکشن ہے ہی نہیں جو ویکسینیٹڈ ہیں وہ کسی حد تک بچے رہیں گے لیکن کس حد تک اور کونسی ویکسین انہوں نے استعمال کیا اور کس حد تک وہ ان کو پروٹیکٹ کرے گی اس کے لئے ابھی بتانا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی یہ چوبیس نومبر کو تو رپورٹ ہوا ہے وی ایچو کو تو ابھی اس کو آئیوے چند دن ہی ہوئے ہیں دنیا میں تو یہ نومبر کے شروع کے مہینے میں پہلے دکھائی دیا جو رپورٹ کیا گیا لیکن وی ایچو کے پاس چوبیس نومبر تک اس کی ڈیٹیل گئیں تو یہ ابھی آپ کو ٹائم لائے گا یہ جانچنے کے لیے کہ کونسی ویکسین اس کو کس حد تک پروٹیکٹ کرتی ہیں لیکن یہ جو اس کا سٹرکچر ہے جو ساخت ہے اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ اس حد تک پروٹیکٹ نہیں کریں گی جس حد تک پرانے والے وائرس کی شکل کو وہ پروٹیکٹ کر رہی انہیں پرانے والے وائرس کو پروٹیکٹ کر رہی تو دوکسر پھر یہ اگلے چھے ماہ پھر وہی ایسو پیس فالو کریں جو پچھلے ڈیر سال سے کرتے آ رہے ہیں ظاہر ہے جو پچھلے دو تین ماہ گزریں ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اس میں تو بالکل ایسو پیس کو نہیں فالو کیا گیا ایک روٹین لائف کی طرف سب واپس آ گئے اب انہیں دیکھا دو دن پہلے سن گورمنٹ کی طرف سے بھی احکامات آتا ہے کہ رات دس بجے کاروبار بند کریں تھوڑی پابندیاں سامنے آئی ہیں انسی او سی کو بھی کیا اس طرح ہے کہ کچھ احکامات لے کر آنے چاہیے تاکہ وقت سے پہلے ہم پہلے ہی احتیاط کی طرف چلے جائیں نہ کہ جب بالکل سر پر بلا کھڑی ہو اس وقت پھر ہم لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں جی انسی او سی بہت احتیاط سے پوری سیچویشن کو مانیٹر کر رہا ہے اور جیسے جیسے یہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اور جہاں جہاں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے ایکشن لیا جائے گا انسی او سی نے بہت افیکٹیولی پورے معاملے کو کنٹرول کیا ہے پچھلے ڈیرے دو سال میں آپ نے دیکھا دنیا کے بہترین ممالک میں الحمدللہ پاکستان کا شمار ہوتا ہے کنٹرول کرنے میں جن ممالک کا ہم سے کہیں بہتر ہیلتھ سسٹم تھا ان کے مقابلے میں پاکستان بہت بہتر رہا ہے تو انشاءاللہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں انسی او سی صحیح وقت پہ صحیح قدم اٹھانے کے لیے ریکمینڈیشن دیں گے پاکستان میں آنے سے اس کو ہم کیسے روکا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے جب افریقہ میں یہ آیا تو چھے ساتھ افریقی ممالک پر فورا پاکستان نے سفری پابندیاں لگا دیں لیکن اب آہستہ آہستہ یہ دوسرے ممالک کی طرف بھی جا رہا ہے اب امریکہ میں سعودی عرب میں یو ای میں اس کے کیسز آ رہے ہیں تو کیا ان تمام ملکوں پر تو پابندی لگانا ظاہر ہے مسئلے کا حل نہیں ہے پھر اس کو پاکستان میں آنے سے روکا کیسے جائے گا کیا کوئی ایسا امکان کوئی ایسی تدبیر موجود ہے جس پر عمل کیا جا سکے نہیں آپ روک نہیں سکتے یہ یقیدان پاکستان میں آئے گا آپ یہ ہے کہ کس حد تک آتا ہے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیریکلی یا انڈیریکلی پیسنجرز آتے ہیں بہت سے پیسنجرز میں سمٹم نہیں ہوتے ویکسینیٹڈ پیسنجرز بھی اس کو کیری کر کے لا سکتے ہیں یہ نہیں کہ جو ویکسینیٹڈ ہیں تو وہ بیمار نہیں ہوتے ان کے اوپر بھی لگتا ہے اور وہ انفیکشنس بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے روکا تو نہیں جا سکتا بس اس کو کنٹرول ایک حد تک کیا جا سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں یہ آج چھکا ہوگا آلڈیڈی ابھی ہنڈیٹ پرسنٹ ڈیٹیکشن نہیں ہوئی کیونکہ سیکوینسنگ وغیرہ ہوتی ہے پیشنٹ میں اور ابھی اس کی تعداد پیشنٹ کی بہت کم ہوگی ان پیشنٹ کے مقابلے میں جو ڈیلٹا پلس میں مبتلا ہیں لیکن اس کو آپ کمپلیٹلی نہیں روک سکتے بس یہ ہے کہ آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں اور پھر کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو وہی سخت اقدامات شاید اٹھانے پڑے جو کہ پچھلے سال آپ کو اٹھانے پڑے تھے آج اوڈاک صاحب اس کی بھی ڈیٹیکشن اور ڈیائگنوز کرنے کا وہی طریقہ کار ہوگا جس طرح پچھلے ویرینٹس میں ہوتا رہا ہے اسی پی سی آر ٹیسٹ کے ذریعے اس کا پتہ چلائے جا سکے گا جی بالکل اس کو پی سی آر ٹیسٹ کے ذریعے ہی پتہ چلائے جائے گا لیکن اس کی کٹس الگ ہوتی ہیں اور کراچی یونیورسٹی میں جو جمیلو رحمان سینٹر فر جنومکس ریسرچ ہے انٹرنیشنل سینٹر فر کیمیکل ان بیالوجیکل سائنس کا حصہ ہے وہاں پر پوری فسیلٹیز ہیں جین سیکونسنگ کی اور وہاں پھر روزانہ کی بنیاد پر مونٹرنگ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اطاور رحمان صاحب احساب موجود تھے اور ظاہر ہے کہ کہہ رہے کرون کو پاکستان میں آنے سے روکنا تو بہت مشکل ہوگا لیکن اب ہماری انفرادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک بار پھر ایسو پیس پر عمل کریں اور خود کو اس سے جس حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں رکھنے کی کوشش کریں آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی